موسیقی سنیتا انڈی کیسے ہیں آپ پورے پانچ سالوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی آپ کو بہت دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا آپ جانتے ہیں میری ماں تو ہے نہیں میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں مانا ہے آنٹی میری کرن سے ڈائی وارس ہو گئی ہے اس لئے میں یہاں آگئی ہوں آنٹی وہ میں ہمیشہ ہمیشہ اگنی پاپا کے پاس آگئی ہوں آپ کو میری کوئی بھی مدد چاہیے ہو بینہ جی جک مجھے کہہ دی جئے گا آنٹی راج کہاں ہے کیسا ہے بیٹا تمہیں دیکھیں میرا دل بھی بہت خوش ہو گیا تمہاری مجھے بہت یاد آ رہی تھی تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور تم نے مجھے بھی یہ یوں کہا کہ تو ہمیشہ ہمیشہ اگنی پاپا کے پاس آگئی ہوں سب ٹھیک تو ہے نا بیٹا جب میری پہلی نظر تم پہ گئی تو مجھے بھی یہی لگا کہ تم ٹھیک نہیں ہو تمہاری ڈائی وارس کیسے ہو گئی سب ٹھیک تو ہے نا بیٹا آنٹی وہ بہت لمبی کہانی ہے وہ آپ کو کسی دن بیٹھ کے بتاؤں گی آپ مجھے بتائیے راج کہاں ہے ٹھیک تو ہے نا وہ آپ کو بتا ہے نا کہ راج امیر کتے اچھے دوست تھے راج میرے بیٹھ پرینڈ تھا وہ جیسا دوست مجھے آج تک نہیں ملا اس سے میں اپنے سائے دل کی باتیں کر لیا کرتی تھی یہی میں تم سے کہنا چاہ رہی تھی تمہاری شادی کے بعد راج ایسا ٹرومہ میں گیا اس کو ایسا صدمہ لگا کہ وہ پانچ سالوں سے بستر میں پڑھا ہوا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے دکٹر کو اس کی بیماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی یہ کیا کہہ رہی ہے آنٹی راج کو ایسا کیا ہوا راج تو بلکہ فٹ فارٹ تھا بیٹا وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا وہ تم سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پایا پھر جب تمہاری شادی خبر اس نے سنی اور اس کو بتا چلا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لندن جا رہی ہو اس نے ایسے دل پہ لیا کہ وہ بستر پہ آ گیا میں نے اس کا بہت علاج کروایا تم آ کے میری بیٹیز ایک بار مل لو آنٹی مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا جو آپ نے مجھ سے ابھی کہا راج اگر مجھ سے پیار کرتا تھا تو اس نے مجھ سے کبھی نہیں کہا مجھے تو یہ لگتا تھا کہ ہم دولہ بیس پرینڈ ہیں اس نے کہا کبھی ظاہر نہیں کیا کیوں اسے پیار کرتا ہے تم جانتی تو ہو راج کو راج ایسا ہی ہے وہ کبھی کسی سے اپنی بات شیئر نہیں کرتا اس نے مجھے بھی کبھی نہیں بتایا کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے ایک بار اس کے والی سے تمہاری تصویر دیکھی پھر میرے سارا ماجرہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ اس وقت ٹرومہ میں چلے گیا آنٹی مجھے راستے ملنا ہے میں چلوں گے راستے ملنے میٹا میں تو بہت کوشش کر کے دیکھ لی کہ راج کسی طرح خوش میں آ جائے مجھے یقین ہے تم راج کو پکار ہوگی راج تمہاری آواز سن کے ضرور خوش میں آ جائے گا مجھے تم پر پورا یقین ہے بیٹا تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے راج کے ٹھیک ہونے کی امید نظر آئی ہے مجھے یقین ہے کہ تم یہاں آئی ہو اس میں اوپر والی کوئی نہ کوئی ضرور مرزی ہوگی تب بھی تم یہاں آئی آنٹی راج ہے کا مجھے راج کو دیکھنا ہے میرا بہت مند کر رہا ہے راج کو دیکھنے کا مجھے تو اپنی کان بھی یقین نہیں آ رہا ایک فیٹ بندہ جو ہر کام ہونر بندی سے کرتا تھا ہر کام میں جینئس تھا وہ ایسے کیسے بیمار پڑھ سکتا ہے آنٹی مجھے راج کے بعد لے چلیے مجھے راج کو دیکھنا ہے آنٹی بیٹا مجھے بھی یقین ہے کہ تم جب راج کو پکار ہوگی راج تمہارے آواز سنکے ضرور رسپانس کرے گا ڈاکٹر نے نا امید کے ظاہر کر دیئے انہوں نے بولا راج کبھی ٹھیک نہیں ہوگا پر مجھے ایک امید تھی کہ میرا بیٹا کبھی نہ کبھی ٹھیک ہوگا اور تمہیں دیکھتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ شاید اوپر والے کا کوئی اشارہ ہے تبھی تم یہاں آئی میں تو کبھی نہیں سوچا تھا آنٹی اگر میرے بس میں ہوا تو اب بھی فیکر ہو جائیں میں راج کو ضرور ٹھیک کروں گی وہ میرا بیس پرینڈ ہے میں اس کو ایسے حالت میں نہیں تیک سکتی کاش اس نے مجھے ایک بار کہہ دیا ہوتا کہ پریہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تو میں کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں جا دی یہ دوپر والے ہی کھیلیں پریہ وہ جب جائے جہاں چائے ہماری جوڑی اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے بس تم یہ سوچو بیٹا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے یہ دیکھو پریہ راج نے پانچ سالوں سے اپنا کیا حد بنا کے رکھ لیا پانچ سالوں سے اسی چرپائے پڑا ہے یہ راج کو کیا ہو گیا راج کو میں ایسے نہیں دیکھ سکتی آنٹی راج کو اٹھنا ہوگا میں راج کو ضرور ٹھیک کروں گی پریہ میں راج کو تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں مجھے یقین ہے تو میرے بیٹے کو ضرور اٹھا پاؤگی ایک تم ہی ہو جو میرے بیٹے کو یہاں سے اٹھا سکتی ہو آواز دو پریہ وہ تمہاری آواز پہ کوئی نہ کوئی رسپونس ضرور دے گا راج اٹھو راج دیکھو تمہاری پریہ ہمیشہ ہمیشہ کہیں تمہارے پاس آگئی ہے راج 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 اگر تم نہیں اٹھے نا تو میں بتا دیتی ہوں میں ہمیشہ ہمیشہ کہیں تم کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گی راج تمہیں اٹھنا ہوگا راج میرے لیے ماں کے لیے ہم سب کے لیے راج راج اٹھو راج راج میں ابھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی راج اگر تم نہیں اٹھے نا تو میں بتا دیتی ہوں میں دنیا چھوڑ کے چلی جاؤں گی میں کبھی واپس نہیں آؤں گی راج راج میں تم سے آخری بار پوچھ رہی ہوں تم اٹھ رہے ہو یا میں جاؤں راج میں گاؤنٹ کروں گی تم نے یہ بات اپنے دل میں کیوں چھوڑا کے رکھی راج اگر تم مجھے پرپوس کرتے تمہیں لگتا ہے میں تمہیں منع کرتی میں ابھی تم سے بہت پیار کرتی تھی میں تم نے کبھی مجھ سے کہا ہی نہیں پھر میرے لیے کرنگ رشتہ ہے تو پاپا نے شادی کے لیے ہاں کر دی میں نے کرنگ سے شادی کر لی میں جانتا ہوں پریہ اس میں ساری غلطی میری ہے میں نے کبھی تم سے نہیں کہا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں میں تمہیں پھر سے نہیں کھونا چاہوں گا پریہ پریہ جو غلطی میں نے پہلے کی وہاں پہن نہیں کروں گا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں پریہ راج تم نہیں جانتے کہ ان پانچ سالوں میں کیا ہوا پانچ سال مطلب کیا کہنا چاہتی ہو تم راج تم پانچ سالوں سے بیمار ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے میری تو ڈائی وارس ہو گئی اس لئے میرا یہاں آنا ہوا مجھے آنٹی نے بتایا کہ تم اس سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میری شادی خبر سنکے تم بیمار ہو گئے راج تم پانچ سالوں سے کومہ میں تھے کاش تم نے مجھے کہہ دیا ہوتا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو آنٹی میں نے کہا تناب سے کہ راج میری آواز سنکے ضرور رسپانس دے گا آنٹی راج ملکل ٹھیک ہو گیا اب میں چلتی ہوں پاپا کے پاس اگر آج راج ٹھیک نہ ہوا ہوتا ہے آنٹی تو میں کبھی اس گیر میں جینی پاتی کہ راج کی ایک کنڈیشن میری وجہ سے ہوئی ہے وہ تو اوپر بارے کا لاک لاک شکر ہے کہ راج ٹھیک ہو گیا اب میں چلتی ہوں آنٹی آپ اور راج اپنا بہت خیال لکھئے گا کوئی بھی سے روز ہو تو تم ضرور مجھے بتا دیجئے گا پریہ کیا تم میری ایک بات مانوں گی تم راج سے شادی کر لو راج تم سے آج بھی بہت پیار کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ تم اور راج ایک دوسرے کلیپ بنے ہو تب ہی تو تمہاری ڈائی وارس ہوگی یا دیکھو تم یہاں آگئی میرا بیٹا تم سے بہت پیار کرتا تم بھی راج سے بہت پیار کرتی ہو تم دونوں شادی کر لو ہمیشہ خوش روگے بیٹا پر آنٹی یہ پاسیبل نہیں ہے میں ایک ڈائی وارس ہوں اور آپ کا بیٹا تو کوئی آرہا ہے بیٹا اس سے فرق نہیں پڑتا نہیں آنٹی یہ دنیا کیا کہے گی آپ کو تانے دے دے کے مار دے گی آنٹی میں تب ایک ڈائی وارس ہوں آپ کی بیٹے کا تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی آنٹی وہ پڑا لکھا ہے نہیں مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے میں جاؤں گی آج بھائی صاحب سے بات کروں گی اور پریہ تمہیں میری قسم کہ تمہیں شادی کے لئے منع نہیں کرو گی اگر بھائی صاحب نے ہاں کر دی تو ہم کلی براد لے کے آئیں گے اور تمہارے اور راج کی پھر میں شادی کروا دوں گی جیسے آنٹی آپ کی مرضی لیکن آنٹی میں نے جو جو آپ کو بتایا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا چاہتا ہوں اور کر کے ہی راؤں گا پر راج تم کچھ نہیں جانتے کہ ان پانس سالوں میرے ساتھ کیا ہوا پریہ مجھے تمہارے پاس جانے میں کوئی انٹرس نہیں ہے بس مجھے تم سے شادی کرنی ہے اب میں سے آگے ہانا کچھ نہیں سنوں گا تمہاری پر راج میں تمہیں سب بتانا چاہتی ہوں جو جو میرے ساتھ ہوا پلیس راج میری بات کو سمجھو میں تمہیں ایک بار کھو چکا ہوں میں تمہیں پھر سے نہیں کھو سکتا پریہ تم بس مجھ سے شادی کر لو ہم دنوں بہت خوش رہنگے پریہ تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا اگر تم اپنے خوشی کے لیے مجھے بتانا چاہتی ہو تو پھر میں سنوں گا وانا مجھے تمہارے پاس میں کوئی انٹرس نہیں ہے بس میں تم سے پیار کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں راج تم بہت اچھے انسان ہو میں جانتے تمہارے دل ملکہ صاف ہے مجھے خوش سے زیادہ تم پر بشوائے سے راج تو پھر پریہ بس تم شادی کے لیے ہاں کر دو مجھے یقین ہے کہ ہم دنوں نے ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اگر تم مجھے اس بات چھوڑ کے چلی گئے نا پریہ تو میں بتا دیتا ہوں میں ہمیشہ ہمیشہ کلی اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا راج پاگر والی باتیں مت کرو اگر تم نے پھر سے مرنے مرانے کے بعد کینا تو اچھا نہیں ہوگا تو پھر کہہ دونا پریہ کہ تم اس سے پیار کرتی ہو ہا راج میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں بھائی صاحب اچھا ہوا کہ آپ مجھے یہی مل گئے بھائی صاحب اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں اور پلیس صاحب مجھے منامت کیجئے گا میں پریہ سے بات کر چکی ہوں دیکھیں پریہ بھی آگئی پریہ نے بھی شادی کے لیے ہاں کر دی ہے بھائی صاحب بس آپ کی ہاں چاہیے مجھے پاپا اگر آپ کی مرضی ہوگی تب ہی میں راستے شادی کروں گی آپ جانتے میں آپ کے ہر فیصلے کو مانتی ہوں پاپا بینجی میں تو بس اپنی بیٹی کے خوشی چاہتا ہوں اگر میری بیٹی راز دی ہے تو میں کیوں بیچ پر دیوار بنوں گا آپ کا بیٹا تو بہت اچھا ہے بہت سنسکاری ہے ہر کام میں جینیس ہے بینجی مجھے رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کل برات لے آئیے میں تو بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی کا گھر پھر سے بس جائے گا ورنہ آج کل کے لوگ ڈائیوارسی لڑکیوں سے کہاں شادی کرتے ہیں بیٹا ایک باپ کیا چاہتا ہے اپنی بیٹی کو ہستا بستا دیکھنا تو میری بیٹی سے بس جائے گا مجھے اور کیا چاہیے اور آج تو بہت اچھا لڑک ہے راستے شادی کے بعد شاید میرا پشتا وقت کم ہو سکے جو میں نے غلطی کی کہ کرن سے تمہاری ساتھ شادی کروا دی پریہ شادی سے تم خوش تو ہونا تم جانتے ہو ہماری شادی کو پورے دو دن ہو گئے راست میں تو بہت خوش ہوں کہ میری آپ کے ساتھ شادی ہو گئی ورنہ میں نے کہاں سوچا تھا کہ مجھے آپ جیسا جیون ساتھی ملے گا کرن سے ڈائیوارس کے بعد مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میری پوری زندگی ہی ہوئی اکیلے بیٹھ جائے گی پریہ تم اپنے پاس کو بھول جاؤ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اب ہم دولے ایک نئے زندگی شروع کریں گے ایک نیا گھر بسائیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے پریہ میں تم سے ایک اور بات کہنا چاہتا تھا تمہاری پاپا اکیلے کیسے رہیں گے تو اپنے پاپا سے بات کرو اور ان سے کہو کہ آپ سے وہ ہمارے ساتھی رہیں گے راج تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی میں ابھی سوچی رہی تھی کہ تم سے کہوں کہ پاپا کو میں کیا یہاں لاسکتی ہوں پاپا اکیلے کیسے رہنگی راج جب میں شادی کر کے لینڈن گئی تھی تب تو پاپا کا ممہ تھی پھر ممہ کی ڈیتھ ہو گئی اور پاپا بلکل اکیل ہو گئے پریہ تم پاپا کی فکر مت کرو اب سے تمہارے پاپا میرے پاپا ہے میں انکل سے خود بات کروں گا اب سے ہم سب ساتھ ساتھ رہیں گے ایک فیملی بن کے راج تم بہت اچھی ہو نہیں پریہ تم بہت اچھی ہو چلو جاؤ پریہ میری لئے اچھا دا ناشتہ بنا کے لاؤ آج ہم سب بیٹھ کے ایک ساتھ ناشتہ کریں گے جی میں ابھی آپ کے لئے گرم گرم حلوہ پوری بنا کے لاتی ہوں پریہ تمہیں یاد ہے کہ مجھے حلوہ پوری کتی پسند ہے راج میں کچھ بھی نہیں بولی مجھے یاد ہے کہ ہر سٹڑے ہم سب مل کے حلوہ پوری کھایا کرتے تھے اور تم تو ایک ساتھ پانچ پار پوریہ کھا جاتے تھے اور پھر گندی گندی گیس کرتے تھے پریہ تم آج بہت نوٹی ہو میرے پیارے پیارے ویورس اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دھیر سارا پیار دیجئے مجھے سپورٹ کیجئے تو ابھی جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تینک یو